انسانیت کی خدمت کرنے پر دس پاکستانی نوجوانوں کے لیے ڈیانا ایوارڈ دس پاکستانی نوجوانوں نے تعلیم سیحت آگائی اور سماجی خدمت میں ڈیانا ایوارڈ حاصل کر کے دنیا بھر میں ملک کا نام روشن کر دیا ہے ایوارڈ حاصل کرنے والوں میں پانچ پاکستانی ایک کا تعلق آزاد و جمع کشمیر جبکہ چار ورسیز پاکستانیز ہیں نوجوانوں کی عمر پچیس برس سے کم ہے جبکہ ایوارڈ ہولڈر ایک لڑکی کی عمر اٹھارہ برس ہے جو ان سب میں کم عمر ہیں شہزادی آف ویلز ڈیانا کی یاد میں قائم کیا گیا یہ ایوارڈ اسی نام کی خیراتی ادارے کے ذریعے دیا گیا اور اسے ان کے دونوں بیٹوں ڈیوی کاف کیمبریج اور ڈیوی کاف سے سیکس کی حمایت حاصل ہے اکرہ بسمہ، رمنا سید، فریال شفاق، علی زی خان، محمد آمیر خوسو اور معظم شاہ بخاری سید ارکم الودا کا تعلق آزاد جمع کشمیر تھے جبکہ مویز اللہ خانی، آئیزہ عابد اور سکندر خان ورسیز پاکستانی ہیں اسلام آباد کی 18 سالہ اکرہ بسمہ کو دماغی صحت کے لیے کام کرنے اور نفسیاتی دباؤ کا شکار افراد کی گفتگو سننے کے لیے ایک پلٹ فارم بنانے پر ایوارڈ سے نوازہ کیا ریانا ایوارڈ رولز آف اونر 2022 کی ویب سائٹ کے مطابق اکرہ اب تک 15 سے زائد قومی و حالمی اداروں میں قوام متحدہ کے پائدار ترقی کے حداف کے حوالے سے قلیدی کردار ادا کر چکی ہیں اور وبائی امراض کے دوران نوجوانوں کے سو سے زیادہ مشکولیت کے سیشنز کیے ہیں جن میں ورچوال اجتماعات ملاقاتیں سوشل میڈیا کے مصبت استعمال کو فروغ دینے کے لیے تقریبات ورک شابس اور آگاہی سیشنز شامل ہیں بجرہ مالا کی 20 سالہ رمنا سعید کو جنسیہ رسانی کے تدارو کے لیے کام کرنے اور خواتین کو اس کے خلاف کھڑا ہونے کے لیے گران قدر کام کرنے کا اطلاف میں ایوارڈ دیا گیا رمنا نے 2016 میں غیرت کے نام پر قتل کے حوالے سے ایک ڈاکومنٹری دیکھنے کے بعد فیصلہ کیا کہ اس حوالے سے کام کرنا ہے نئے دور سے بات کرتے ہوئے رمنا نے کہا کہ وہ یہ ایوارڈ جیتنے پر بہت خوش ہیں انہوں نے انفرادی سطح پر خواتین کے حقوق پر کام کیا اس کے علاوہ انہوں نے اپنے علاقے میں جنسیہ رسانی کے مطالق ورکشابس کرائیں جبکہ ڈیجیڈل میڈیا میں انہوں نے جنسیہ رسانی کا سامنا کرنے والی خواتین پر مختلف سٹوریز کی ہیں رمنا سعید نے بی بی سی اور اس کے علاوہ دیگر پلیٹ فارمز پر بھی خواتین کے مسائل کو جاگر کرنے میں بھرپور کے دار ادا کیا لاہور سے تعلق رکھنے والی بائی سالہ لڑکی فریال شفاق نے باکستان میں صنفی بنیاد پر تشدود کی خلاف جدوجہد کرنے پر ڈیانہ ایوارڈ اپنے نام کیا واضح رہے کہ گزشتہ سال برطانیہ میں انسانیت کی خدمت کرنے والی چھے پاکستانی نوجوانوں کو ڈیانہ ایوارڈ سے نوازا گیا تھا جن میں سکھر کی ایشہ شیخ کو وبا کے دوران تعلیم اور فنڈ ریزنگ پر ایوارڈ سے نوازا گیا تھا خیبر پختون خواہ کی مشال آمی نے جنوبی کوریا امریکہ اور پاکستان میں رفائی اور انسانیت کے لیے کام کیا مشال آمی نے پاک افغان باورڈر پر خواتین کی خدمت کی سکوٹلینڈ کی تیس باسر نوجوانوں میں شامل ہیں انہوں نے کیمریج یونیورسٹی سے قانون میں تعلیم حاصل کی کوئیٹا کے عزت اللہ کو بچیوں کی تعلیم کے لیے کوششوں پر ایوارڈ دیا گیا تھا جبکہ لاہور کی یمنہ مجید اور حمزہ وسیم کو سینسی تعلیم کے فروغ کے لیے کابشوں پر سرہا گیا تھا بھاولپور کے محمد عاصم معصوم زبیر کو کرونا وبا کے دوران فلائی خدمات پر نامزد کیا گیا تھا واضح رہے کہ ڈیانہ ایوارڈ وہ وحد خیراتی دارہ ہے جو ویلز کی شہزادی ڈیانہ کی یاد میں قائم کیا گیا اور اس کے تحت ہر سال ایوارڈ دیا جاتی ہیں یہ ایوارڈ دنیا بھر کے نو سے پچیس سال کی عمر کے ان نوجوانوں کو دیا جاتا ہے جنہوں نے انسانیت کی افلاو بیبود اور معاشرے کو بہتر بنانے میں نمائیہ کام سرنجان لیا اسے دارے کو برطانوی حکومت نے سن 1999 میں اس مقصد سے قائم کیا تھا کہ شہزادی ڈیانہ کو خیرات خراج عقیدت پیش کیا جا سکیا اور ان نوجوانوں کی حصلہ افضائی کی جائے جو معاشرے میں بچوں کی تعلیم کو فروغ دے رہے ہیں روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں